نمسکار آپ سبی لوگ کا ہمارے چینل آرٹ آو بیچ کوکنگ میں سواغت ہے آج ہم آپ کے ساتھ فالسے کے سروت کا سیرپ بنانے کی دیتی شیئر کریں گے جس کو آپ پانی کے ساتھ ملا کر انسٹینٹ سروت تیار کر سکتے ہیں فالسے سے بنا سروت ہیلتھ کے لیے بہت فائدہ مند ہے فالسے کو آپ نمک مسالہ ڈال کر ایسے بھی کھا سکتے ہیں اس کا سوات تھوڑا سا کھٹا میٹھا ہوتا ہے اور سربت بنا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں ریسپی کو دیکھنے کے لیے ویڈیو کو انت تک جرور دیکھیں ریسپی پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک شیئر سسکرائب کریں بیل آئیکن کو دوانا نہ بھولیں ایسی اور ریسپی دیکھنے کے لیے آرٹ آو بیچ کوکنگ چینل کو دیکھتے رہیں چلیے ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں دیکھیں فالسے اس طرح کے کچھ دکھائی دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی بیریز جیسے ہوتے ہیں اور تھوڑے سے کلر فول ہوتے ہیں تھوڑے لال اور کالے ٹائپ کے دکھائی دیتے ہیں اور ان کا جو سواد ہے یہ بہت خٹا میٹھا ہوتا ہے تو میں نے یہاں پر میں ان کو دھونگی اور میں نے یہاں پر پانی ڈال لیا ہے اس کو تین بار پانی سے دھولیں گے میں نے یہاں پر فالسوں کو دھولیا ہے اب اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر ہاتھ سے اس کو اچھے سے میس کر لیں گے کیونکہ ہمیں ان کا پلپ چاہیے گھٹلی نہیں چاہیے ہم نے مکسی میں اس لیے نہیں پیسا ہے اگر مکسی میں پیس دیں گے تو ان کا سواد جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے گھٹلی بھی پیس جاتی ہے ساتھ میں تو اس لیے ان کو اچھے سے ہاتھوں سے میس کر کے ہم ان کا پلپ نکال لیں گے اس طریقے سے تھوڑے سے اس میں کچھے بھی ہیں کچھ اگرم پکے ہوئے ہیں اس اچھے سے میس کر لیں گے اس طریقے سے میں نے سہارے فالسوں کو اچھے سے میس کر لیا مجھے دو سے تین منٹ کا ٹائم لگا ہوگا اب ان کو ایک چھنی سے چھان لیں گے جو مارا بیش کے جائے وہ چھنی میں رہ جائے گا ہمیں اس کا پلپ مل جائے گا اس طریقے سے اور جو اس میں رہ جائے ان کو پھر سے اسی برطن میں ڈال کے تھوڑا سا پانی اور ڈال کے پھر سے میس کر کے اور چھان کے اس کا پلپ نکال لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے نہیں کرتا ہے فالسی کا سربت morte کا سرب پناتے میں 15 سے 20 منٹ کا ٹائم لگتا ہے چھوڑا پٹ بن کے تیار ہو جاتا ہے اس کو آپ Indo everything ڈال کے پھر سے چھوڑا 15 دن سے ڈال کے یہ دیکھیں میں نے اس کا پلک نکال لیا ہے اب چلیے چلتے ہیں شیرم بنائیں گے میں نے گرس کون کیا ہے کڑھائی کو رکھ کر اس میں سارا پلک ڈال دیا ہے اور اس میں ایک چھوٹا کپ چینی ڈال دیا ہے دھائی سو گرام خالسی کے پلک میں میں نے تین سو گرام چینی ڈال دیا ہے کیونکہ ہم اس کے سیرپ کو سٹور کریں گے اس لیے میں نے چینی تھوڑی سی زیادہ ڈال دیا ہے اب یہ اس میں اوبال آ گیا ہے اب اس کے اوپر جو جھاگ آ رہا ہے اس کو نکال دیں گے یہ ہمیں نہیں چاہیے اس طریقے سے جتنا جھاگ ہے سارا نکال دیں گے اور یہ ایسے ہی کھولتا جائے گا اور اس پر جھاگ آتا جائے گا وہ ایسی چھنی لے کر اس سے سارا نکالتے جائیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے وہ جھاگ بنتے جائے گا اور اس کو بار بار نکالنا پڑے گا جھاگ کو نکالنے سے یہ ہے کہ ہمارا جو سیرپ ہے وہ ایک دم کلین بنے گا بڑی ہاں چمکتا ہوا ہے یہ بیکھے اس طریقے سے اس کو لگاتا دیکھنا پڑے گا اور میں نے یہاں پر فلیم کو میڈیم سے ہائی کر رکھا ہے کیونکہ ہم کو اس کو لگاتار کھولانا ہے اور یہ دیکھیں اس کی کونٹیٹی بھی کم ہو گئی ہے یہ اب جھاگ اس پر نہیں آ رہا ہے اور یہ دیکھیں اس طریقے سے کھولتا ہوا آپ کو دیکھائیں دیکھا یہ تھوڑا سا گاڑا بھی ہو گیا ہے اس میں میں نے ایک چھوٹا چمچ ٹی سپون بھونہ جیرہ پاورڈر ڈالا ہے کھوٹا ہوا ہے کیونکہ ہمیں سیرپ کو چٹ پٹا سا بنانا ہے جیسے مارکٹ میں کالا گھٹا بھیتتا ہے بلکل ویسے ہی ٹیسٹ آ جائے گا اور اس میں کالا نمک بھی جائے گا یہ میں نے چاٹ مسالہ ڈالا ہے ایک چھوٹا ٹی سپون ہے یہ یہ بڑیا سا چٹ پٹا سا سیرپ بن کے تیار ہو گیا ہے میں نے اس میں کلر نہیں ڈالا ہے اگر آپ اس میں گرین کلر ڈال دیں گے تو یہ جو کالا کھٹا مارکٹ میں جو چسکی ملتی ہے وہ ایسا سیرپ بن جائے گا آپ اس کی چسکی بھی بنا کر استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا سیرپ بن کر اس کو تھوڑا اور میں نے پکایا ہے تھوڑا گاڑا ہو گیا ہے اس طریقے سے دیکھیں گرتا ہوا دیکھے گا اور ہاتھ میں اگر لیں گے تو اس کا ٹیکسچر جو ہے ایک دام سمودھ سا چکنا چکنا آپ کو ہاتھ پر لگے گا آپ گیس کو بند کر دیں گے اور اس کو تھنڈا کر لیں گے موسیقا ہمارا سیرپ بڑی ہاں اور ٹیسٹ اس کا بہت ہی بڑی ہاں ہے اب اس کو تھنڈا کر کے اور ایک میں نے اس میں بوٹل میں بھر لیا اس کو یہ دیکھنے میں اس طریقے کا لگ رہا ہے اور اس کو آپ سروت بنائیں گے تو اس میں ڈال کر جتنا آپ کو میٹھا پسند دو اپنا ڈال لیں اس طریقے سے تھوڑی آئیس ڈال لیں آئیس کو آپ کرس کر کے بھی ڈال سکتے ہیں مہین کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اور اس میں سیرپ ڈال دیں گے میں نے تھوڑا سا پودینہ بھی ڈال دیا اس کا بھی بہت بڑی اپ لیور آجاتا ہے اس کے اندر اس طریقے سے دیکھنے میں بھی سندر لگتا ہے اب اس میں سیرپ کو ڈال دیں گے اس طریقے سے میرا چوتھائی گلاس سیرپ ڈال دیا ہے اب اس میں چلڈ ڈھنڈا پانی ڈال دیں گے اور ہمارا سربت بن کر تیار ہے اس کو آپ سٹور کر کے رکھ لیں سیرپ کو جو میں نے بنایا اور جب چاہے تب سربت بنا کر اس کو استعمال کر سکتے ہیں فالسہ جو ہے گرمیوں میں ہی گرمی کے ہی موسم میں بھکنے کے لیے آتا ہے آپ اس کو جتنا چاہیں اپنی کونٹیٹی میں بنا کر سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں تینکیو فور واشنگ می چینل